جاب پولس کی کامیاب کاروائی زیادتی کا شکار ہونے والی ماں اور بیٹی کے ملزمان کو دھڑ لیا گیا رکشہ ڈرائیور نے ساتھی کے ساتھ ویہاڑی کی اشارت دی بی اور ان کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا رکشہ ڈرائیور گزشتہ سال ہی زیادتی کیس سے جیل سے رہا ہوا تھا پی ٹی اے کیوں ملک کو دنیا سے کاتنا چاہتا ہے دبائی اور یورپی ممالک میں ٹک ٹاک کیوں بند نہیں کیا جاتا اپنی کوتاہی کے لیے عدالتوں کو الزام مت دیں اسلامباد ہائی کورٹ پی ٹی اے وکیل پر برہم ٹک ٹاک پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں اٹھانے کا حکم دے دیا ریمانس ٹی اے ٹکنالوجی بند نہیں کر سکتے چیلنج سنمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا بچوں والدین اور اساتذہ کی کوششیں رنگ لے آئیں سندھ میں سکول تیس اگست سے کھل جائیں گے وزیر تعلیم سردار شاہ کہتے ہیں سو فیصد ویکسینیشن والے سکولز کھولے جائیں گے سکولز پچاس فیصد حازبی کے ساتھ چھے روز کے لیے کھلیں گے ویکسینیشن کروائیں تاکہ بار بار اسکولز بند نہ کرنے پڑیں اسی فیصد سے زائد اسکولز کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے کرونا کی خلاف صفحے اول کے سپاہی ہار رہے ہیں جان کی واضی چوبیس گھنٹوں میں وبا سے ایک اور لیڈی ڈاکٹر جامحا ڈاکٹر سمرہ علی بی سات ماہ کی حاملہ تھی واکینڈ نیشنل میں تائینات تھی ملک میں وائرس سے مزید اسی افراد کو پیاروں سے جدا کر دیا امباد پچیس ہزار سے زائد ہو گئے تین ہزار سات سو بہت تیر نئے کیسز رپورٹ ہوئے شرعہ سات فیصد رہی کراچی میں بیس امباد شرعہ تیرہ اشاریہ چار فیصد افغانستان اور قطعے میں بدلتی ہوئی صورتحال وزارت خارجہ میں اہم اجلاس جاری افغان مہانجرین کی آمد اور بارڈر کی صورتحال پر بیفنگ دی جا رہی ہے کابل میں پاکستانی سفارت خانے اور افغانستان میں پی آئی آپریشن پر بھی تباتہ خیال پی آئی اے کی آج پھر کابل کے لیے پروازیں ملسوخ تین پروازیں شریعہ تھی سی ویو پر پھسے جہاز کو نکالنے کی کوششیں ہیں آج جہاز کے دونوں انجنز کو سٹارٹ کیا جائے گا کیپٹن آسم کہتے ہیں جہاز کو ایک سو پچاس میٹر تک گہرے پانی میں کھیچا گیا کل مزید سو میٹر تک کھیچا جائے گا وزیر آزم کی مشیر محمود مول بھی بولے جب تک جہاز سمندر کے خابل نہیں ہو جاتا جانے کی اجازت نہیں دیں گے اور وزیر آزم عمران خان سے رمیز راجہ کی ملاقات کچھ دیر میں سابق ٹیسک پرکیٹر کو پی سی بے احام سمیداری ملنے کا امکان رمیز راجہ کے بعد احسان مانی کو بھی وزیر آزم سے ملاقات کرنی ہے تین سالہ کار کردگی ریپورٹ پیش کریں گے